تو لازٹ ٹائم گائز لازٹ ٹائم بھائی میں نے سوچا تھا کہ اپنے پولیس ٹیشن کو فلی اپگریڈ کروانا ہے اور یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تھا بہت سارے پولیس ٹیشن کو وزٹ کرنے کے وجہ سے ایکچلی میں بھائی جو ہمارے پولیس کے ہیڈ ہیں انہوں نے مجھے ایک ٹاکس دیا تھا کہ بھائی جاؤ اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے بہت سارے پولیس ٹیشن کے اندر وہاں سے جا کر فائلز وغیرہ کلٹ کر کے لاؤ تو میں کہا تھا اسی سلسلے میں الگ الگ جگہ پولیس ٹیشن پر اور تب میں نے بھائی وہاں جا کر جو نوٹس کیا اس کی وجہ سے بھائی میری آنکھیں پھٹے کی پھٹے ہی رہ گئی میں نے وہاں دیکھا کہ بھائی سارے کے سارے پولیس ٹیشن ایک دوسرے سے یونیک ایک دوسرے سے سپیشل ہر پولیس ٹیشن کے پاس اپنے خود کی ڈیڈیکیٹیڈ بڑی سی پارکنگ ہے ہر پولیس ٹیشن کے اندر کافی بڑے بڑے جیل ہے ہر پولیس ٹیشن کی جو بیلڈنگ ہے اس کا الگ ڈیزائن ہے آگے بڑا سا ایریہ ہے بڑی سی پارکنگ ہے مطلب سارے پولیس ٹیشن ایک دم بڑے بڑے اور کافی الگ الگ یونیک یونیک تھے اور دوسری طرف ایک ہمارا پولیس ٹیشن ہے بھائی اس کے اندر نہ ہی کچھ یونیک نیاز ہے اور پارکنگ کے نام پہ بس یہ تھوڑی سی جگہ ہے اور ایک تھوڑی سی جگہ یہ روڈ پہ ہے جس کی وجہ سے اگر کسی دن زیادہ گاڑیاں ہو جاتی ہیں تو دیکھ سکتے ہو بھائی یہاں پر ٹرافک لگ جاتا ہے تو بھائی اب بتاؤ یہاں پر اتنی سی جگہ ہے اس میں ٹرافک نہیں لگے گا تو اور کیا ہی ہوگا اور اوپر سے میرے پاس تو آپ پولیس سپیشل ٹینک پولیس سپیشل بس پولیس سپیشل سپرکار پولیس سپیشل بائک یہ سب ہو چکا ہے تو اس کو بھی تو پارک کرنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے تو بھائی اسی سلسلے میں میں نے بھائی اپنے پولیس کے ہیٹ سے بات کی کہ ہمیں اپنے اس پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کروانا چاہیے لیکن بھائی وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا پھر اس کے بعد میں نے چور پکڑے ان کے لیے بھی جگہ نہیں ہے بھائی یہ جو لاؤس سینٹ آس کے یہ والے پولیس ٹیشن ہے پورا بھر چکا ہے چوروں سے اس کا جو جیل ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹرافک لگنے لگ گیا تب جا کے بھائی ہمارا جو پولیس ٹیشن کے ہیڈ ہے وہ مانے اور انہوں نے کہا کہ اوکے وہ بات کریں گے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور ڈیمانڈ کریں گے ہمارے پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرنے کی اب انہوں نے مجھے یہ ذمہ دے دیا بھائی کونٹ ٹرکٹر اور آرکیٹیکٹ ڈھونڈنے کا جو کہ میں نے ڈھونڈا بھی میں ڈھونڈ کے لیا تھا ٹونی اور ٹاوم کو جو کی دو بھائی ہیں ٹونی جو کی شاید سے بڑا بھائی ہے وہ ہے بھائی کونٹ ٹریکٹر ٹاوم جو کی چھوٹا بھائی ہے وہ ہے بھائی آرکیٹیکٹ تو میں نے تم لوگوں کو ملوائی دیا تھا یہ ہے دیکھو گائز ٹونی بلو کپڑو والا اور یہ ہے ٹاوم وہاں ہے نا بھائی ارے ہاں یار بتاؤ کیا کرنا ہے تو قائز دیکھو ڈیل جو ہے وہ سیمپل سی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیس ٹیشن کو اپکریٹ کرنے کا جو بجٹ بیٹھے گا لگ بگ لگ بگ تین سو کروڑ بیٹھے گا اور جو ہمارے پولیس ڈیپارٹمنٹ نے بجٹ ایشو کیا ہے وہ صرف تیس کروڑ کا کیا ہے کیوں سر ارے ہاں تیس کروڑ کا سر تیس کروڑ میں کیا ہوگا سر تھوڑا اور بات کرنے کی کوشش کرتے نا ارے میں نے ابھی دوبارہ فون لگایا تیار انہیں اچھا تو آپ نے کیا بولا میں نے بولا کہ تیس کی جگہ کم سے کم پچاس کروڑ تو بجٹ کر دو ہاں ارے سر ڈیریکٹ تین سو کروڑ کہتے نا بھائی ارے رکو پہلے میری بات سنو اچھا بولو تو میں نے ان سے کہا کہ تیس کروڑ کی جگہ پچاس کروڑ بجٹ کر دو وہ پچاس کروڑ پہ بھی نہیں مانے پھر میں نے کہا چالیس کروڑ کر دو وہ چالیس کروڑ پہ بھی نہیں مانے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیس کروڑ سے اوپر ایک ایک روپیا بھی ایکسٹر نہیں دیں گے وہ اب بھائی یہ تو بہت زیادہ غلط بات ہے بھائی تیس کروڑ میں کیا ہو پائے گا بھائی اوے آرکیٹیکٹ بھائی تیس کروڑ میں دیوارے وغیرہ لگ جائیں گی نہیں دیوارے بھی نہیں لگ پائیں گی ارے کیسی بات کر رہے ہو تم تیس کروڑ میں کیا ہی ہوگا تیس کروڑ تو ورکرز کا ہی کرچہ بیٹھ جائے گا ارے سر تھوڑا دیکھو نا ادھر ادھر معاملہ پانی کر کے ایکسٹینڈ کروا دو بجٹ سر پلیز ارے فرینکلین میں بتا رہو میں نے بہت کوشش کی نہیں ہو پا رہا ہے لگتا ہے پولیس ٹیشن اپگریڈ کینسل کرنا پڑے گا نہیں سر پولیس ٹیشن کے اپگریڈ ہونا تو کینسل میں بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا کسی بھی حالت میں نہیں ہونے دوں گا پولیس ٹیشن اپگریڈ ہو کر ہی رہے گا اور بلکل ہو کر ہی رہے گا بھائی پولیس ٹیشن کے اپگریڈ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے ریٹرلی میں گائز میں بھائی رکنے نہیں دوں گا بھلے کچھ بھی کرنا پڑے پر کیا کروں بھائی میں خود تو لانی سکتا اتنے سارے پیسے کیسے جگار ہوگا کیسے کیسے جگار یہ پولیس والوں کی گاڑی ہے نا بھائی کتنی پرانی گاڑی بتاؤں میں لے کر آیا تھا پولیس والوں نے مجھے کچھ پرائز بھی نہیں دیا ایک سیکنڈ مل گیا آئیڈیا مل گیا آئیڈیا بہت زیادہ تکڑا ہے بھائی مل گیا آئیڈیا مل گیا پولیس ٹیشن کو اپگریڈ کرنے کے لیے لگ بھگ لگ تین سو کروڑ کی ضرورت ہے اور لاس سینٹوز میں سے بہت سارے کرمینلز ہیں جو کی جیل سے بھاگے ہوئے ہیں پھر اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے میں پولیس والوں ہونے کے ناتے ریوارڈز کما سکتا ہوں ییس مان لو بھائی کسی کرمینل پہ ایک دو کروڑ پانچ کروڑ کا انام ہے اور میں اس کرمینل کو پکڑ کے لے کر آ جاتا ہوں تو سمپلی وہ انام ڈائریکٹلی مجھے ہی مل جائے گا اور وہ میں انام کے پیسو کو دے دوں گا بھائی پولیس ٹیشن اپگریڈ کرنے میں اور اس طریقے سے میں آرام سے تین سو کروڑ کا بجٹ مطب تین سو کروڑ کلیکٹ کر سکتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ادھر پولیس ٹیشن بھی اپگریڈ ہوتا رہے گا یس یس گائز لیٹس گو لیٹس گو بھائی پولیس ٹیشن کا اپگریڈ تو ہو کر ہی رہے گا کوئی نہیں روک سکتا اس اپگریڈ کو ابھی جا کر کونٹیکٹر اور آرکیٹیکٹ سے بول دیتے ہیں کہ تم لوگ بھائی پولیس ٹیشن کا اپگریڈ شروع کرو میں کروں گا پیسو کا جو گار لیٹس ڈو دیس بھائی لیٹس ڈو دیس ہیلو بھائی سنو ٹونی بھائی اور ٹوم بھائی دونوں کے دونوں میری بات سنو تو پولیس ٹیشن کے اپگریڈ میں لگ رہے ہیں تین سو کروڑ ٹھیک ہے ارے ہاں یار تین سو کروڑ ٹھیک ہے ٹوم بھائی آہاں تین سو کروڑ آگے بولو تو آگے یہ کی تین سو کروڑ لگ رہے ہیں اور اپنے پاس بجٹ کتنا ہے سر تیس کروڑ کا تیس کروڑ آپ انہیں دے دو لیکن تیس کروڑ میں یار کچھ ہوگا نہیں آرے میری بات تو سنو تیس کروڑ میں تم لوگ کام شروع کرو باقی کی پیسو کا انتظام میر پہ چھوڑ دو آرے یار لیکن باقی کے پیسے تم کہاں سے لاؤگے فرینکلین سر آپ ٹینشن مطلو اس کے بارے میں میں نے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کر رکھی ہے آرے لیکن کیا پلاننگ کر رکھی ہے وہ سب کچھ میں کام شروع ہونے کے بعد میں بتاؤں گا آہ سنو بھائی کانٹیکٹر اور آرکیٹیکٹ آہ ساری کانٹیکٹر اور آرکیٹیکٹ دونوں جاؤ بھائی اپنے ورکرس لے کر آو ٹھیک ہے پہلے ہمیں تیس کروڑ تو دے دو یار آچھا سر تیس کروڑ دے دو انہیں فٹا فٹ اوکے اوکے ابھی لایا سر پکا یہ تیس کروڑ ہے بلکل بلکل میں نے گنے اچھے سے تیس کروڑ آپ نے گن دی ہے اور کیا اچھا تو آرکیٹیکٹ بھائی ٹھیک ہے ہو جائے گا اسنے میں ارے یار شروعات کے لیے تو چلو اتنا کافی ہے اور میں چلتا ہوں گائز پیسو کا جگار کرنے کے لیے تو اب دیکھو بھائی پہلے ان کے ورکرس وغیرہ آ جانے تو فٹ چلیں گے پیسو کو جگار کرنے دیکھے تو سہی آخر کار تین سو کروڑ روپے لے رہے ہیں یہ لوگ پورے پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرنے کے لیے کتنے ورکرس لے کر آتے ہیں چلو لیٹس ہی لیٹس ویٹ گائز بھائی یہاں گر آسا تو پورا کلیر ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہو بھائی ایک دم ایک کلیر کیاں پر بہت ساری گاڑی بہت ساری پولیس والوں کی لیکن ساری گاڑی ہے جا چکی ہیں اور اوکی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی اپنے ٹونی اور ٹوم جو ہے لے کر آ چکے ہم نے ورکرس یہی ہے بھائی تمہارے ورکرس یہ ہیں ہمارے ٹاپ اسکلڈ ورکرس جن کو سب کچھ سارا کام بہت اچھی طریقے سے آتا ہے بلکل ان میں شک کے گنجائش ہی نہیں ہے ان سے آز تک کوئی گلتی نہیں ہوئی ہے کام کرنے میں یہ لوگ ہمیشہ ایک دم پرفیکٹ کام کرتے ہیں اور کافی زیادہ جلدی کام کرتے ہیں تو ٹینشن مطلب تمہارا پولیس ٹیشن کا اپگریڈ بہت زلد ہو جائے گا سر آپ نے میپ ویپ بنا لیا ہے وہی تو میں بنا رہا ہوں اچھا تیس کروڑ آپ کس طریقے سے یوز کرنے والے ہو وہ تم ہم پہ چھوڑ دو اپنے بس تم تین سو کروڑ کے جگار پہ لگ جاؤ اوکے اوکے سر اوکے اپنا کام پہ لگا دے بھائی ورکرس اوہ مزا آئے گا یار پولیس ٹیشن کے اپگریڈ میں تو سوچ رہا ہے اس میں تھوڑے سے اور پیسے جوڑ کے مطلب تین سو کروڑ تو دیکھو بھائی پولیس والوں کی طرف سے دینے والا ہوں میں ٹھیک ہے تو اپنی طرف سے بیس پچیس کروڑ جوڑ کے میں کیا سوچ رہا ہوں اپنا بھی ایک پرسنل روم بنوالو کیا پولیس ٹیشن کے جسٹ اوپر ہی صحیح نہیں رہے گا بھائی گھر سے اتنی دور سے آتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ کبھی کبھی مان لو تھک جائیں تو یہی پہ سو جاؤ مست اوپر اپنا پرسنل روم رہے گا تو بڑی آ رہے گا یار اور ویسے بھی شنچین پینچین بھی کچھ دنوں میں جوائن تو کری لیں گے انہیں بھی تو ملی جائے گی بھائی ڈریس کبھی نہ کبھی تو وہ ٹیلر کا بچہ آئے گا یہ اپنے ویلیج سے تو جب وہ لوگ جوائن کریں گے تو وہ لوگ بھی ایک دم خوش ہو جائیں گے بھائی کروڑ کیسے جھگاڑ کرنے والا ہوں ہاں یہی سمجھ میں نہیں آرہا یارو جے دیکھو سر تین سو کروڑ کا مطلب ان کا بجٹ تھا تیس کروڑ آپ نے آلریڈی دے دیئے اوکے تو اب بجٹ دو سو ستر کروڑ ٹھیک ہے دو سو ستر کروڑ روپے میں ارن کرنے والا ہوں ریوارڈ سے انعام سے انعام سے کیسے سر آپ کو تو پتہ ہی ہے کافی سارے چوروں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انعام ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں کے ریوارڈ ملتے ہی رہتے ہیں پولیس والوں کو تو میں وہی وہی ساری چیزیں وہی سارے مشنز کمپلیٹ کروں گا اور ان کے جو ریوارڈ کا پیسہ ملے گا اس پیسے کو میں لگاؤں گا پولیس ٹیشن کے اپگریڈ میں آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھے ہوگے اوہ تو ایسا کچھ کرنے والے ہو تم کیسے لگا میرا ایڈیا سر واہ فرنکلن واہ سارے پولیس والوں کو تم سے سیکھنا چاہیے کس طریقے سے اپنے پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرنے کے لیے تم اتنی محنت کر رہے ہو ٹینکیو سر ٹینکیو 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 نکلتے ہیں بھائی تو جھونتے ہیں سب سے پہلا کام جس سے ہمیں ریوارڈ مل سکے کیا ایسا کام کرو کہ ریوارڈ ملے بتانی بھائی آج دیکھنا ہے کتنے کا جگار ہم لوگ کر پاتا ہے دو سو ستر کروڑ کا جگار کرنا ہے بھائی ایسا پولیس والا مجھے لگتا ہے ہم لوگ جلدی کر لیں گا بھائی زیادہ ٹائن میں لگنے والا کیونکہ نورمل بندے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بھائی پولیس والا ہونے کے ناتے آسانی سے کر لوں گا میں دو سو ستر کروڑ ایک کروڑ کو پکڑو ٹھیک ہے اس سے انام لے لو پھر اس سے کہو کہ بھائی میں تجھے چھوڑ دوں گا تو میرے کو پیسے دے دے وہ کرمینل بھی تھوڑے پیسے دے دے گا بھائی کتے سارے پیسے ہو جائیں گا مان لو کسی کرمنل بھی دس کروڑ کا اینام ہے ٹھیک ہے اسے عرصہ کیا دس کروڑ کا اینام مل جائے گا پھر اس کرمینل سے بات کر لو بھائی تس کروڑ گا میں سلامتے ہیں س står گا کرومینل بھی مانی جائے گا کہ ٹھیک ہے بیس کروڑ دیتا ہوں آپ مجھے چھوڑ دو بیس کروڑ وہاں سے مل جائیں گے بھائی تیس کروڑ اتنی ہیزلی کما سکتا ہوں میں لیکن میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں کرمینل کو پکڑ کے جو ریوارڈ ملے گا اسی کو کاؤنٹ کرنے والا ہوں نہ کہ کرمینل کو چھوڑ دینے والا ہوں اس سے پیسے لیکن نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا میں تو کیا کروں بھائی آج فرس ڈی ایس فرس ڈی مجھے کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کس کا فون آرہا ہے پک کرتے ہیں ذرا ہیلو بھائی کون بول رہا ہے سر میں ہوں یہ میں ارے میں کون تیرا کچھ نام ہوگا سر نمبر تھری ہوں میں نمبر تھری نمبر تھری کیا خبر ہے سر آپ تو بھولی گئے تھے مجھے ارے ہاں ہاں ابھی یاد آیا بھائی تو اپنا خبر یہ بتا بتا کیا ہوا کیا خبر ملی ہے تجھے سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بیل آس گینگ کا جو پرانا والا لیڈر نہیں تھا ہاں ہاں وہ سر بھاگ گیا تھا جس پہ بیس کروڑ کا انعام تھا سر ہاں ہاں وہ اسے جانتا ہوں میں آگے بتا تو سر وہ مل نہیں رہا تھا کتنے دنوں سے ابے ہاں یار سب کچھ پتا ہے میر کو بیل آس گینگ کا پرانا والا جو لیڈر ہے وہ بھاگ گیا تھا بیل آس گینگ سے اس پہ بیس کروڑ کا انعام ہے کافی دنوں سے پولس والے ڈھونے کی کوشش کرے تھے کسی کے بھی ہاتھ نہیں آ رہا تھا وہ انڈرگاؤنڈ ہو گیا تھا چھپ گیا تھا کافی دنوں سے کوشش جاری تھی لیکن تب بھی نہیں ملا وہ تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہے تو سر میں نے اسے ابھی بیل آس گینگ کے اڈے پر جاتے ہو دیکھا ہے اچھا اس کا مطلب اس کا مطلب سر وہ بیل آس گینگ سے ملنے کے لیے آیا ہے ہم تو اگر میں اسے پکڑ سکتا ہوں تو بیس کروڑ کا ریورڈ بیس کروڑ کا ریورڈ سر نہیں نہیں مطلب ہاں میں اسے پکڑوں گا تھینکیو اسے بتانے کے لیے سر آپ کی سیوہ میں آلویز حاجر ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل چل اوکے تو یہ تھا گائز اپنا انفرمیشن دینے والا خبری جس کا نام نمبر تھری تھا اوکے باقی نمبر ٹو نمبر ون نمبر فور یہ سب بھی ہیں کیا میں تو بھولی کیا ہوں یار ان سب کے بارے میں کیاڑ جو بھی ہو تو اس نے مجھے بتایا ہے بیلاز گینگ کے بارے میں بیلاز گینگ ہے ایک پرانا لیڈر تھا گائز جس پہ بیس کروڑ کا اس وقت ریوارڈ ہے اور وہ بھاگا ہوا ہے جتنے بھی پولیس والے ہیں جتنے بھی پولیس ٹیشن سب نے اسے پکڑنے کی کوشش کیا ہے لیکن کسی کی بھی پکڑ میں وہ آئی نہیں پاتا آج فلال اس نے بھائی اسے دیکھا ہے بیلاز گینگ کے اڈے پر شاید بیلاز گینگ سے اویسی بات ہے ملنے کے لیے گیا ہو تو کیا کرتے ہیں بھائی ہم لوگ چلتے ہیں فٹا فٹ سے اسے دبوچ کے لاتے ہیں یہی کرنا پڑے گا بھائی لیٹس گو گائز لیٹس ٹو دس اپنے پولیس ٹیشن کی جو سامنے والی بیلڈنگ ہے یہ ایکچولی میں ایک پارکنگ ہے تو اگر ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو ہم لوگ اس پارکنگ کو بھی پرچیس کر سکتے ہیں بھائی کافی انفیس پیس ہے یہاں پر یہ سیریسکی میں کافی بچھی جگہ ہے یہ تو یہاں پر بہت ساری گاڑی پارک ہو جائیں گی پولیس والوں کی لیکن بعد میں سوچیں گے جب اپنا پولیس ٹیشن اپگریڈ ہو رہا ہے پارکنگ کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں چھوڑو چھوڑو اس وقت پیسے کمانے پر فوکس کرتے ہیں تو پیسے کمانے ہی نہیں ریوارڈ جیتنے پر فوکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بیل آز گینگ کے اڈے پر اور مجھے وہاں سے بیل آز گینگ کے لیڈر کو زندہ پکڑنا ہوگا تیری ایسی کی تیسی تیری ایسی کی تیسی باہر نکل تیری گاڑی ہوگی سیز اور تو چل بیٹا جیل کے اندر پولیس والے کو ٹھوکتا ہے تو تیری گاڑی ہو گئی ہے یہاں پر سیز اور آج بیٹا آج یہ لے پولیس والے پر آنچ چلاتا ہے پولیس والے پر ایک تو گاڑی سے اڑا رہا ہے مجھے اور اوپر سے ہاتھ بھی چلا رہا ہے ٹوپی گرادی آر میری بھائیس نے آر ٹھیک ہے نا ٹوپی چشمہ پہن لیا اس کو جیل میں لے کر چلتے ہیں ارے سر کہاں لے کر آئے بس نئے کہہ دی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ اے تم سے پوچھا میں نے جگہ ہے کی نہیں ہے چپ چپ کھڑے رہا اس کے اندر اور اسے ڈالو جیل میں اوکی تو یہ کہہ اب جیل میں بھائیس اب دو تین دن جیل میں رہے گا تب ہی سے پتہ چلے گا کہ گاڑی کس طریقے سے چلائی جاتی ہے تو ابھی اب لوگ نکلتے ہیں بیلاس گینگ کے بیس کی طرف اور پکڑ کے لادنیاں وہاں سے ان کے پرانے والے لیڈر کو اوکی تو سب سے پہلے مجھے تھوڑے گنس وغیرہ چاہیے ہوں گے بھائی کیونکہ کسی گینگ کے بیس پر جانا اور بینا گن کے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے بیسے میرے پاس گنس تو ہیں پسٹل وغیرہ ان سے کیا ہی ہوگا مجھے پروپر ساری گنس چاہیے جس میں سنائپر شورٹ گن اور رائیفل ہو ساتھ میں سپریسر وغیرہ بھی چاہیے تاکہ دور سے فائر کرنا ہو تو ہو سکے سکیلا ویسٹکی بومس این گرینٹس یہ بھی لے لیتا ہوں میں تو میں نے یہاں پر اپنے تھوڑے شوز بھی بدل لیا تم لوگوں کو اتنا کچھ خاص پتہ نہیں چل رہا ہوگا باٹ یہ میرے تھوڑے ڈیفرنٹ والے شوز ہیں اوکے باہر چلتے ہیں یہ ہیں سارے ویپنز جو میں نے یہاں سے ابھی پک کی ہیں اور چلتے ہیں فٹ افٹ سے جیت کے لاتے ہیں اپنے ریوارڈ چلو بھائی باقی دیکھتے ہیں ورکرس وغیرہ کام پہ لگ گئے گیا بھائی یہ ابھی تک یہی پر ہے اوہ شاید کام پہ شاید کیا لگ گئے بھائی کام پہ یہاں پر اوکے ان لوگوں نے ٹاپ سے ہاں تو ٹاپ سے ہی شروعات کریں گے بھائی پولیس ٹیشن اپ گریڈ ہو رہا ہے بند تھوڑی نہ رہا ہے پھر سے یہاں پر شاید سے پہلے اس اے سی ڈک کو ہٹائیں گے یہ لوگ پھر اس کے بعد ادھر کونے پر ڈرلنگ کیوں کر رہے ہیں آئی گیس وہاں پر یہ لوگ پلرس وغیرہ لگائیں گے ایسا کچھ ہونے والا ہے ارے وہاں سر بلکل صحیح گیس کے آپ نے ارے میں تو صحیح ایسی گیس کر لیتا ہوں بھائی لیکن آپ کو ادنی سب نالج کیسے ہے ایسی ہوں میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں ہیں سر کو زیادہ تعریف نہیں کرتے آپ اپنی ایسی ہوں میں باقی یہ ورگرز کب کام شروع کریں گے بس سر ادھر کا یہ تھوڑا ہو جائے پھر اس کے بعد پلر لگا کر کام شروع ہو جائے گا بڑی طریقے سے اوکے گارٹ چلو بھائی میں نکلتا ہوں یہاں پر بیلاز گینگ کی طرف بیلاز گینگ کا پرانا والا لیڈر تھا اس کی خوبڑی توڑنے والا ہوں اور مینلی صرف ریوارڈ کے لیے نہیں بھائی آئین اور ریوارڈ اس پر بیس کروڑ کا ہے بٹ ریوارڈ بھی ملے گا اور چور بھی پکڑ جائے گا تو اس سے بڑے یہ کیا ہی بات ہو سکتی ہے چلو پھر فٹا فٹ سے نکلتے ہیں جیسی وہ ریوارڈ ملے گا گائز ہم لوگ اس ریوارڈ یہ پیسو کو دے دیں گے بھائی اپنے اس پولیس ٹیشن اپگریڈ میں تاکہ اپنے دو سو ستر کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ اب دو سو پچاس کروڑ پر آ جائے پھر ہمیں دو سو پچاس کروڑ کلیٹ کرنے کے لیے رہ جائیں گے پھر وہ بھی کلیٹ کریں گے دیرے 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 کر کے ہمارا پولیس ٹیشن پورا ہی اپگریڈ ہو جائے گا چلو پہلے بیس کروڑ کا جھگار کرتے ہیں تو کہاں جانا تھا بیلاس گینگ بیلاس گینگ کا جو بیس ٹائدر کہیں تو تھا نہیں یہ تو یلو گینگ کا شاید سے کتنی ایک تو گینگس ہے بھائی سیریسلی میں دماغ خراب کر دیتی ہیں یہ گینگس ارے شاندی سے تم لوگ بھی رہا ہو لاؤس ٹین ٹاؤس والوں کو بھی شاندی سے رہنا دو لیکن مانتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ کہاں گیا یہ بیلاس گینگ کا بیس ہی نہیں مل رہا بھائی مجھے اوکے اوکے ہی ارینہ وار کی طرف آ کے کب سے بھٹک رہا ہوں لیکن یہ بیلاس گینگ کا اڈہ ہی نہیں پتہ چل گا ایک سیکنڈ میپ پہ بھی تو نہیں ہیں ہاں میپ پہ کہاں سے ہوگا رکو 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 ان کا علاقہ بھائی میرا جو پرانا والا گھر تھا اس کے پاس تھا ہاں یاد ہے یاد ہے میرا جو پرانا والا گھر تھا اس کی سامنے والی گلی چلتی چلی جاتی ہے بیلاس گینگ کے بیس کی طرف تو ایک کام کرتا ہوں میں اپنا پرانا والا گھر ڈھونتا ہوں پرانے والا گھر مل جائے گا تو بیلاس گینگ کا بیس بھی مل جائے گا سیمپل ایک دم طریقہ ہے بھائی چلو چلو میرا پرانا والا گھر کھاں تھا پہنچ جائیں گے تھوڑی دیر میں تم لوگ جاؤ گائز فٹف سے جا کر اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو ابھی دک لائک ان سبسکرائب کیا رہی ہیں تو اور انسٹرگرام اور ایکس پر فالو نہیں ہے تو فالو کر دو لنک ڈسکرپشن میں ہے ابھی ابھی جاؤ فالو کرو تو یہ میں آگیا بس اپنے پرانے والے گھر کی طرف یہ رہا بھائی میرا اولڈ ہاؤس ان لوگوں کو دکھاتا ہوں میں کہاں گیا یہ والا یہ سامنے والا گھر دیکھ رہو بھائی یہ اپنا پرانا والا گھر یہ جہاں پیڑ لگا ہوا ہے پھر یہ والی گلی اور یہ والی گلی سامنے کی طرف چلی تھی چلی جاتی ہے اور اس طریقے سے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں بیلاز گینگ کے بیس کی طرف گھر رہے ہیں بھائی گھر رہے ہیں یہیں سے گینگ شروع ہو جاتا ہے مطلب یہیں سے ان کا بیس شروع ہو جاتا ہے آگے کی طرف مین بیس ہے ان کا اور یہیں پر ان کا پرانا والا بوس پرانا والے لیڈر واپس آ چکا ہے جا کر پوچھتے ہیں ڈیریکٹلی چلو بھائی میں اکیلے آگیا ہوں بھائی لٹرلی میں آہ تو لونڈو بھائی یہ بتاو تم لوگ پرانا لیڈر کا ہیں اے پرانے لیڈر کے بارے پوچھتے ہیں اس کی ایسی کی تیسی بجاؤ بے گولیاں بھائی یار میں بھی کیوں جا کے ڈیریکٹلی پوچھ رہا ہوں کون سا وہ لوگ بتا دیں گے شانتی سے یہ لو اور آپ پیچھے سے کون سا گولی چلا رہا ہے بھائی کھوپڑی توڑ دوں اور بھائی کتنی گولیاں چل رہی ہے یار ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھائی کوٹ دیا مجھے پیسٹل پیسٹل سے چوب کی طرح ڈوگی آگیا ہے یہاں پر ایک لٹرلی میں بھائی میری ہیلپ کرے گا چوب ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتا ہے لیکن نہیں اب بھائی اس نے تو میرے پہ ہی اٹیک کر دیا وہ بھائی بیلاز گینگ والے میرے پہ بھاری پڑ رہے ہیں یار کیا کروں میں تیری ایسی کی تیسی ڈوگی کے بچے رک رک تیر کو بتاتا ہوں میں تیر کو بے ہوش کرتا ہوں میں رک 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 تو رک جا ہیلپ پتہ تیری خودڑوں ہوا ایس دوگی نے تیری خوبڑی اس جگہ میں چھپ جاتا ہوں میں جا کے اوکے 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 ارے اس اتنی پتلی جگہ میں بھی یہ ڈاگی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا بھائی بھائی میں گلت تھا تیرے بارے میں چوپ اتنا میرا ساتھ کبھی نہیں دیتا یہ بندر بھی آکے گولیاں چلا رہا چلو بھائی یہ تو گیا اب نکالتے ہیں شوٹ گن اب تیری ڈاگی کے بچے بہت چھیل لیا میں نے تیرا ڈراما بہت ہو گیا بھائی اتنی دیر سے جھیل رہا ہوں پاگل ہی کا رکھا ہے بلکل ہی بلکل ہی پاگل کا رکھا ہے اب تمہاری بینڈ بھائی آتا ہوں رکو بے بیلاس گینگ والو رک جاؤ ذرا تم لوگ بہت دیر سے پھال تو گول رہے تم لوگ ہیں اس جوگی نے بریشانت رکھا ہے تو یہ لے بیٹا اترتے یہ لے شوٹ گن گفت کا اور پسٹل پسٹل سے فائٹ ہو رہی ہے نا اب میں بھی پسٹل سے پنگے لوں گا آجاو بہت سارے ویپنز لے کر آیا ہوں میں یہ لے بیٹا اوہ بھائی ساپ پسٹل دیکھ رہو کنے خدرنا آگے اسے گہتے ہیں ایک نام زہر والی پسٹل اوکے اب بولو کہاں ہے کوئی بولو بولو وہ رہے آ بے لونڈے آ آ جرہا تو آ تیرے ہیڈ شوٹ ہی مارو اوہ بچ کیسے رہی ہے پسٹل سے ہی مارو گا پسٹل سے یہ لے نکل بھائی ایک پسٹل کی گولی سے پورا پلٹ گیا وہ بندہ ادھر ادھر ہے کوئی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ بچ کیسے رہے ہیں یہ لوگ یہ لے کسے بولا رہا ہے بے تو اور ادھر کہاں دیکھ رہا ہے بے پیچھے بھی ہے کیا کوئی یار لیڈر کے بارے میں کیسے پتا چلے گا ان کا پرانا والا لیڈر کہاں چھپا رکھا ہے ان لوگوں نے ڈھونڈنا پڑے گا یا تو مجھے خودی خودی پتہ لگانا پڑے گا بھائی یہ گاڑی والا کون تھا بے اسی میں تو نہیں تھا ان کا لیڈر بھائی اتنی گاڑیا کیوں آ رہی ہیں یہاں پہ ارے یہ گاڑیاں اتنی ساری کیوں آ رہی ہیں یہاں پہ اچھا یہاں سے ایک کٹ بھی تو ہے بھائی یہ ساری گاڑیاں ادھر جانے کے لیے آ رہی ہیں اچھا پس اتنے ہی تے گیا بیل آز گینگ والے ہاں ان لوگوں نے اپنے بوس کو چھپا رکھا ہوگا یہاں ملیں گا وہیں ٹھوک دوں گا مطلب ٹھوک ہوں گا نہیں مجھے اسے زندہ پکڑنا بڑا سٹل جہاں ملے گا پیٹوں گا تو پکڑ گیا میں اسے لیکن ہے کہاں وہ بیل آز گینگ والا بھی تو نہیں بچا کتنی گولیاں پڑیا بھائی میر کو ایک پچھوارے پر پڑی ہے یہ دیکھو نیچے کی طرف ایک تو اس ڈوگ ہی نے دماغ خراب کرکا تھا وہاں چھپا ہے ان لوگوں نے بیل آز گینگ سمجھ ہی نہیں آرہا بھائی بگل میں ٹرین کی پٹریاں بھی ہیں کہیں بھاگ تو نہیں گیا وہ بیل آز گینگ کا جو لیڈر ہے مطلب پرانا والا جو لیڈر تھا وہ بھاگ تو نہیں گیا یہیں سے ٹرین پکڑ کے نہیں یار نہیں نہیں اگر ایسا ہوا تو میرے بیس کروڑ گئے اب ٹرین گئی تو صحیح وہاں پر ایک لیکن اتنی جلدی کیسے بھاگ جائے گا وہ بھی چلتی ٹرین پر تو بہت مشکل ہے چھڑنا یہ سب چیزیں تو میں ہی کر پاتا ہوں بس اور کوئی تھوڑی نہ کر پائے گا نہیں نہیں بھاگا تو نہیں ہے وہ دیفینیٹلی ادھر ہی کہیں نہ کہیں یہ دیکھو ان کا ایک کتہ پھر سے خوبہ ہو جاپ کی طرح کہاں ہوئے تم لوگ بیل آز گینگ والو گولی اچھا دیکھو گولی چلی دیکھو بھائی گولی چلی کہیں سے تو چلی یہ رہے یہ رہے ایک اور بندہ ان کا آبیا سامنے آ گیا یہ رہیا پیر میں لگی اس کے گولی گیا چلو 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 بھائی اتنی آسانی سے نہیں بیس کروڑ ملنے والے ہیں اتنی آسانی سے وہ پکڑ میں ہی نہیں آئے گا بیل آز گینگا لیڈر پسٹل سے کیوں فائٹ لے رہا ہوں ایسے بڑیا پسٹل ہے کیا مست گولیاں چل رہی ہیں نیچے گر گیا میں چل نکل اب ایک جو ملے گا اسے کوٹ کے پوچھنا ہے مجھے کہ بتا تمہارا لیڈر کہاں ہے وہ یہ رہ پیر میں مارنے دے رک جا کہاں بھاگ کے جائے گا رک جا رک جا رک جا بیٹا ارے یار یہ دوگ ہی نکل بہت 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 گولی ہے پڑ رہی ہے بھائی سیریسلی میں یہ لے اب میں میں نے سارے ٹپ کا دیا گلتی سے وہ بچائے اس کے پیر میں گولی بتا تمہارا لیڈر کا ہے اس کے پیر میں گولی لگتی کیوں نہیں ہے ہے کیا ہی کر کے بیٹھا اوکے بتا بھائی تمہارا لیڈر کا ہے بول تیرہ پرانے والے لیڈر کا ہے بول بڑھنا اڑا دوں گا بول تیری ایسی کی تیسی بول تو رانیا اوپر سے اٹھ کے گول ہوں اور چلا رہا ہے میر پہ ارے یار کتنے بیلاس گینگ والے مار دی ہے لیکن کوئی سا بولنے کو تیار نہیں ہے کہ پرانے لیڈر کو کہاں چھپا رکھا ہے لگتا ہے مجھے ہی پرسنلی ڈھونڈنا پڑے گا ان کے سارے گھر کھول کھول کے چلو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ اس کیا ہی کر سکتے ہیں اتنے بندوں کو پیٹ کے پوچھ لیا کوئی سا نہیں بولا ہے اس والے گھر میں چلتے ہیں ایک ایک لائن سے سارے گھر اوپن کر کر کے چیک کرتے ہیں کہاں پر آخر کار ان کا یہ جو بیلاس گینگ کا لیڈر ہے پرانا والے لیڈر کہاں چھپا ہے ڈھونڈتے ہیں اسے کہاں چھپکے بیٹھا ہوئے کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں پریشان ہو چکا ہوں یار میں رکھو رائیفل مطلب پسٹل رکھو سب کو تو اڑھائی دیا یہ کونسی پسٹل ہے میرے پاس آرے پولیس والے نئی پسٹل لے کر آئے ہیں رکھو بھائی یہ دیکھو زرہ تم لوگ کہاں گئی یہ رہی پیریکو پسٹل پیریکو پسٹل نام ہے آرے واہ لگتا ہے کیا پیریکو میں بنی بھائی پسٹل ہے گولڈن کلر گیا بعدیا لگ ہے پسٹل تو ویڈ اوہ اس والے گھر کے اندر کتنے چھپے ہوئے ہیں اب میں گریری نکالتا ہوں رکا أفغرکو یا پھیک گیا خدمان پھیک گیا championship ہوسنے پھیک گیاں ٹھنٹے گا اڈ گئے یہ پہیک میں پھیک تا near Из ч probiotح جزیں بڑی اس کو ستے ہیں بڑی ذات تھو بڑی کے خواyers تھی ہوا میں ہی پھوڑ گیا یا ہوا میں ہیا کہا پھیککا ہوا میں پھیککے اور وہافہ ہوا میں کیوں پھوڑ گیا وہ کتنے مندے ہیں بھئی ادھر او نایا میرے ہاں میں ایک رسکوں میں میری 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 پسٹل میری پسٹل میری پسٹل آگئی آگئی میری بچ gì porch رکا معلوم و میں کہہ رہا ہوں رک جا بھائی میں کہہ رہا ہوں رک جا یار مانتے ہی نہیں ہے بندے یہ لے یہ لو بھائی اور بہت بڑیا اتنے ہیں یہ آج ارے ان کے یہ ڈاغی نامنے ہیں ہیں siete گی پال گیا کرنے کے لئے ان لوگوں نے میرے پر اٹیک کرنے کے لئے لگا رکھا بھائی ڈاگی اور کوئی ہے کیا نہیں بھائی کہاں سے آئیے بندے چیک کرتے ہیں یہ بیلاز گینگ کا پرانا لیڈر کہاں ہے بھائی اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا ایک بار ملے تو صحیح ایک بار مل جائے بس ایک بار چھوڑوں گا نہیں بھائی اس کو میں زندہ مطلب زندہ تو چھوڑی دوں گا کیونکہ ہی پکڑنا ہے بھائی اسے مجھے زندہ ہی پکڑنا ہے لیکن پھر بھی still بھائی ایک بار مل جائے ایک بار ملے تو صحیح کہیں نہ کہیں تو چھپا آئیے گا نظروں سے بس بچ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے گھر کی چھت پر چڑھ کے ڈھونتا ہوں شاید مل جائے ادھر کہیں بیٹا بیلاز گینگ کا لیڈر ایک بار میرے ہاتھ میں آجا بھائی ہدا کی مجھے چھوڑ رہا ہے بیلاز گینگیوریڈر ایک بار ایک بار بیٹا صرف ہم میں آجا کچھ وہاں پر بھی ہے درست حاملے اڑا ڑوا چلو بھائی ٹاپ سے اڑا دیا بہتے ہیں بہتی ہے혼ی آؤ سے بیٹ اگل یہی تو ہے یہی تو ہے ان کا بوس کہہ سے اب گولیاں چلےroleہیں اور لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا کی مجھے پتہ چل گیا اگل کو بوس آجا ہوا آجا 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 ہوا بیٹا رائیہ باہی ڈائفل نہیں ہے ویسے یہ ایس اینجی گن ہے پیچھے پیچھے سے بھی چل رہی ہیں آجا آجا تم لوگوں کے انتظار تھا اکے ایک یہاں پر ہے آجا بٹا آجا 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 ادھر ادھر کہاں جا رہا ہے بھئے ادھر ہوں میں ادھر کہاں ڈھونڈ رہا ہے ادھر ہوں میں ادھر اوپر کی طرف اوپر کی طرف بٹا آئی کے سب ہی نکلنا چاہیے بندے کو پکڑ کے اب مجھے یہاں سے فٹا فٹ سے نکلنا چاہیے چلو اڈاگی بھائیا آجا اس کے پیر میں بہت ہی بڑی بھائیا تو گیا چلو کہاں گیا وہ بھاگ تو نہیں کہا یہ رہا ہیلو سر کیسا فیل کر رہے ہو آپ تم نے ڈھونڈ لیا اب یہ ڈاگی اب یہ بے ہوش نہیں ہوا تھا اس کے پیر میں برساؤ بھائی کو لیا اوکے بے ہوش نہیں ہوا تھا بے تو بے ہوش نہیں ہوا تھا اے تم نے ڈھونڈ نکالا بالکل ڈھونڈ نکالا سر چلیے اٹھئے نہیں اٹھو گئے تو میں آپ کو بے ہوش کر کے لے جاؤں گا اچھا لوگا اس لے کر چلتے ہیں اس اپنی گاڑی پہ لیٹس کو لیٹس کو لیٹس کو پھوری بیل آس گینگ ختم کر دی آس پہ ایسا لگ رہا ہے فائنلی ان کا جو پرانا والا لیڈر تھا پکڑا گیا پتہ نہیں کرنے کیا آیا تھا یہ بے ہوکوف یہاں پہ ملنے آیا ہوگا ان کے حال چل پوچھنے آیا ہوگا اپنی گینگ والوں کے پکڑا آگیا نکلتے ہیں فٹا فٹ سے ابھی نکلتے ہیں ہم لوگ پولیس ٹیشن اور اب ہم لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ سے مانگ کر سکتے ہیں پورے کی پورے بیس کروڑ کی جو کی اس پہ تھا ریوارڈ اس کو پکڑنے والے وہ بیس کروڑ ملنے والے تھے اور میں نے پکڑا تو مجھے ملیں گے چلو 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 اور وہ بیس کروڑ میں پورے دے دینے والا ہوں گھر کو بنانے میں تو اس طریقے سے گائز تین سو کروڑ میں سے پچاس کروڑ کا تو پرابلم سال ہو گیا کیونکہ تیس کروڑ بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ملے اور یہ بیس کروڑ مل جائیں گے اس بندے کو پکڑنے کی وجہ سے پچاس کروڑ کا تو پرابلم سال رہ گئے اب دھائی سو کروڑ کا جگار کرنا ہے باقی دیکھتے ہیں یہ لوگ کتنا کام پہنچا چکے ہیں بھائی یار یہ تو ابھی تک یہیں پر ہیں کام شروع نہیں ہوا کیا اوہ پیلر لگنے شروع ہو گئے ہیں بھائی یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو پیلر لگنے شروع ہو چکے ہیں اس کا مطلب جلدی ہمارا پولیس ٹیشن بھی ریڈی ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا بھائی بس پیسے دے دو ان بندوں کو ریڈی تو ابھی کر کے دے دیں گے یہ لوگ یہ کس کی گاڑی ہے اچھے لگ رہی ہے بڑی اچھا ان کی گاڑی ہے کونٹریکٹر برادرز کی ایک کونٹریکٹر ہے ایک آرکیٹیکٹ ہے فیلات ویس تم لوگ دیکھنا بھائی اپنا جو پولیس ٹیشن ہے وہ لاؤس سینٹ آس کے جتنے بھی پولیس ٹیشن ہے سب کو پیچھے چھوڑ دینے والا ہے ایک دم ہی گدر ایک دم ہی اوپی بننے والا ہے باقی یہ سب دیکھیں گے نیکسٹ والے اپیسوڈ میں کی کیسا بندہ اپنا پولیس ٹیشن ویڈیو پسندہ بھی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ابھی تک تم لوگ نے بھائی ہماری پولیس سپیشل سیریز نہیں دیکھی میں یہ کونٹریکٹر برادرز کو کہاں سے پکڑ کے لائیا ٹونی اور ٹوم کو پھر یہ کیسے شروع ہوا پولیس ٹیشن کو اپگریٹ کرنے کا سلسلہ اگر تم لوگ جاننا چاہتے ہو تو یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو پوری کی پوری پولیس سپیشل سیریز کو باقی ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل رون پرس کر دینا مل دیں نیکش پہلی ویڈیو میں گوڈ بائی